ایک چکر لگا لیا جائے تو ہم یہاں پہ ایک چکر لگا کے چلتے ہیں کافی بڑی تال ہے یہاں پہ لوگ گاڑیاں سیکھنے آتے ہیں جو نہیں نہیں گاڑی لیتے ہیں ان کو چلانی نہیں آتی ہے وہ یہاں پہ سیکھتے ہیں ہم نے بھی یہاں پہ سیکھی تھی موٹ سائیکل چلانا ہم نے یہی سے سیکھا تھا اور سائیکل بھی ہم کبھی کبار یہاں پہ آتے ہیں گھومنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی آپ کو بھی ملائیں گے اپنے دوستوں سے یہ دیکھ سکتے ہوں آپ کتنی بڑی تال ہے یہاں پر کیسے ہی چلو بلائیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی بلکل کھلی تال ہے کیسے بھی چلو تو چلو ہم چلتے ہیں واپس گھر کی اور جلی جلی چلتے ہیں ہم یہاں سے بگائیں گے تاکہ یہ سڑک تک چڑ جائے ورنہ یہاں پہ کچھا ہے اس میں ایک سائیکل رکھ سکتی ہے اور میں ایک آج سے تلا رہا ہوں تو سائید گر بھی جائیں تو ہم یہاں سے تھوڑی سی بگا لیتے ہیں اس کو سائیکل یہاں پہ تھوڑی سلو ہو چکی ہے تو میرے لگتا ہے کہ یہاں پہ چڑ نہیں پائے گی لیکن ہم نے چڑا دکھائی اور یہ سائیکل ہماری روڈ پہ چڑ چکی ہے یہ وہ دکان تھی جہاں سے ہم نے ہماری چاستا جی کا فرص لیا تھا بھائیہ نے دے دیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گاؤں کی طرف واپس سلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہ روڈ کی حالت ہے وہ کیا ہے یہاں پہ کھڑی کھڑی ہیں زل سے یہ بڑے ٹرک آنے شروع ہوئے ہیں تب سے یہ اس روڈ کی حالت ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور یہاں پہ تو سڑک کا نام بھی نہیں ہے یہاں پہ تو کھڑی کھڑی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ گاڑیاں وہ بری ہوئی آتی ہے اور یہ روڈ وہ ٹوٹ جاتی ہے تو جرہا سی روڈ ٹوٹی پھر وہ آگے سے آگے ٹوٹنا سرگ ہو جاتی ہے اور روڈ پوری نسٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ کھڑی کھڑی ہیں پہلے بلکل ساپ روڈ تھی سائد یہ کباڑی والی گاڑی ہے جو یہاں پہ کھڑی ہے ہم یہاں سے سکول جاتے ہیں روز اسی سائیکل سے اور اس کرنانہ تال سے چار کلومیٹر آگے اور ہے سوئنگ گاؤں وہاں پہ ہماری سکول ہے میں ابھی ٹویلتھ میں پڑھ رہا ہوں تو اس لئے تھوڑی پڑھائی کرنی بھی ضروری ہے آگے سے بس آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سائیکل اور روک لینی چاہیے کہ لاپر بھائی نہیں بڑھتے نی چاہیے مجھے لگتا ہے تو ہم چلتے ہیں جلدی جلدی گرزہ کے پڑھنا بھی ہے پسلے دو دنوں سے میں اپسینٹ ہوں پسلے دو دنوں سے میں اسکول نہیں گیا ہوں کیونکہ ہم نے ابھی ابھی ایک نئی گاڑی لی ہے تو اس کے لئے چکر میں میں اسکول نہیں گیا ہوں پسلے دو دنوں سے میرے بوا کا لڑکا آ رکھا تھا اس لئے میں نے اسکول ہے وہ دو دن نہیں گیا اس لئے میں دو دن اسکول نہیں گیا لیکن اب سے کنٹینو جاؤں گا اس سال میں صرف تین بار ہی سکول نہیں گیا ہوں اور میں ڈیلی جاتا ہوں سکول کبھی آپ کو اپنے سکول کا بھی ٹور کرا دوں گا جب سکول جاؤں گا تو ابھی کہا فیلال میرے پاس سمارٹ فون نہیں ہے یہ میرے پاپا کا ہے جو اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ ایسے ہی آج آج تو فرس لینے آ رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نے بلوگ بھی بنا لیا جائے اپنے ٹور کا اور ویسے بھی سکول میں موبائل علاوڈ نہیں ہے تو اس لئے میں نہیں لے جاتا ہوں یہ ہمارے دوست کی گاڑی ہے یہ گاڑی گئی ہے یہ ہمارے دوست کی ہے پیچھے والی جو آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ آگے وہ کباڑی والی گاڑی ہے جو پیچھے کھڑی تھی ابھی واپس آئے چکی ہے صبح صبح اس روڑ پہ گاڑیاں کافی چلتی ہے اور اس سے بھی صبح وہ بڑے والے ٹرک چلتے ہیں بہت زیادہ چلتے ہیں سام کو بھی یہاں پہ آتے ہیں ٹرک واپس آتے ہیں وہ وہ یہاں پہ وہ کیا ہے کہ یہاں پہ پاس ہی میں ایک بڑی بڑا ہائیوے بند رہا ہے بارٹمالا اس کے لئے اس کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے جس کے لئے مال لے کے آتے ہیں یہ بڑے بڑے ٹرک تو ان کو بھی جانا ضروری ہوتا ہے وہ صبح صبح ہی چل دیتے ہیں تاکہ ٹرک نہیں ہو زیادہ اور بیسے بھی یہاں پہ گاؤں کی سٹک ہے تو یہاں پہ ٹرک بیچے ہوتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی جیم لگ جاتا ہے یہ گاڑیاں کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جبی ابھی یہ بس آت چکی ہے بس کافی بڑی ہے تیجی سے چل رہی ہے ساید ساڑھے نو والی بس ہے یہ اس وقت ہم ہمارے سکول کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن آج سنڈے تھا تو اس لیے نہیں گئے سکول سنڈے کو لگتا بھی نہیں ہے سکول تو ہم اب ایک بار اپنی بائیک سائیکل کو بھگا کے دیکھتے ہیں کتنی تیز بھاگ سکتی ہے تو اب تب تک آپ مزالیز یہ فل بھاگا کے دیکھتے ہیں کتنی بھاگا سکتے ہیں کیا ہمیں لیٹ ہو رکھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہماری بائیک ہے وہ بھگا رکھی ہے سائیکل سوری سوری سائیکل کو بھگا کے دیکھتے ہیں تو گایس میں تھک چکا ہوں بائیک ہے وہ کافی سوری سائیکل وہ کافی بھگا تھے اس لیے ساس ہے وہ پھول چکے تو گایس آپ دیکھ سکتے ہو یہ سرسوں ہیں کافی آریالی آریالی ہے چاروں طرف چردی کا موسم ہے اس لیے یہ سرسوں ہیں یہاں پہ کچھ فول ہے وہ جڑ چکے ہیں کیونکہ فسل ہے وہ پک چکی ہے اس طرف پھول وہ جڑنے ہیں جڑے نہیں ہیں کیونکہ یہ فسل ہے وہ لیٹ بوئی گئی تھی یہ فسل پہلے بوئی جھا چکی تھی اس لیے اس کے فول جڑ چکے ہیں یہ فسل ہے وہ پک چکی ہے تو گایس ابھی آگے سے آ رہے ہیں دو ٹرک تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیچے ہی اتار لینے چاہیے اپنی سائیکل کو تو گایس یہ ٹرک بڑے تہج بھاگتے ہیں ان سے مجھے تو ان سے آپ کو بچ کے رہنا چاہیے یہ بھاگتے ہیں تو ان کی ہوا سے بھی ہم گر سکتے ہیں اتنی تیز ان کی ہوا ہوتی ہے تو میں تو بھائی میں تو اپنی سائیکل کو نیچے اتار کے روک لیا تھا پچھے سے گاڑی آ رہی ہے تو ہم اپنے سائیڈ میں چلتے ہیں سلو سلو اور میں ایک آت سے بھلو بنا رہا ہوں ایک آت سے سائیکل چلا رہا ہوں تو اس میں بھی سوڑا رسک ہے اس لیے سوڑا سلو ہی چلتے ہیں یہ گاڑی گائے کے ڈکٹر کی ہے